بسم اللہ الرحمن الرحیم سنابل نے سنتے ہیں سنابل کی سچی آبیتی سنابل بتاتی ہے کہ یہ جو سٹوری ہے یہ میری تایا کی بیٹی کی ہے اور میری اپنی آنکھوں دیکھی ہے اور یہ بات دو ہزار سولہ کی ہے جب میں ایٹ کلاس میں تھی تو ہم لوگ پہلے جوائن فیملی میں رہتے تھے میرے ابو اور میرے دو تایا پھر سب لوگ علیدہ علیدہ ہوگے اور میرے تایا نے قریب ہی ایک جو گھر تھا وہ رنٹ پہ لے لیا اور وہ کوئی گھر تلاش کرنے لگے تاکہ اس کو خرید کر وہ اس میں شفٹ ہو جائیں ایک دن میری دادی کی کال آئی تو کیونکہ دادی جو تھی وہ تینوں بیٹوں کے گھر میں کچھ کچھ دن رہتی تھی تو ان کو میرے ابو کو ان کی کال آئی تو انہوں نے بتایا کہ میری فرس کزن جو ہے اس کی طبیت بہت خراب ہے اور کیونکہ میرے جو بابا ہیں وہ میڈیکل فیڈ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ تم ذرا آکے اس کو دیکھ لو میری وہ سب سے بڑی کزن تھی اور ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان کا بخار جو تھا وہ ترنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو دادی نے اسی لیے میرے ابو کو کال کی اور پھر وہ وہاں چلے گئے میرے ابو وہاں گئے انہوں نے دیکھا اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا خیر وہ قریبی ہسپٹل لے کر گئے ہماری کزن جو تھی ان کا نام سادیا تھا انہیں لے کر گئے اور وہاں پر ان کو ٹرپ لگی اور وہ ٹھیک ہو گئی اور پھر وہ گھر آ گئی اسی رات رات تین بجے میری تائی کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ سادیا جو تھی وہ اٹھ کر واش روم گئی اور میں اس کے ساتھ ہی واش روم گئی اور وہ واش روم جا کر بھی ہوش ہو گئی اور گر گئی اور وہ اتنی وزنی ہو گئی کہ ہم سے وہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی میرے تائی اور تائی دونوں نے ملکہ اس کو بڑی مشکلوں سے اٹھا کر بیٹ پڑا دا اور بتایا کہ جب اس کو کمرے میں لا کے ڈالا تو اس کی آنکھیں جو تھی بلکل اوپر کی طرف چڑھی ہوئی تھی اور وہ ایسا تھا جیسے کہ پتھر کی طرح ہو گئی تھی اس قدر وزنی اور اتنی سخت میرے ابو سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے پھر انہوں نے ہمارے ایک قریبی عزیز ہیں ان کو بلایا کیونکہ پہلے بھی ہماری فیملی میں اس طرح کے واقعات چھوٹے موٹے ہوئے تھے تو انہوں نے ہی اس چیز کا علاج کیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی اچھے جو ہیں وہ ایک عالم ہیں بابا نے ان کو کال کی اور انہیں تمام واقعہ جو تھا وہ بتایا خیر ان بزرگ نیجوں نے تھی وہ پڑھائی کی اور انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر جب ہماری کزن کو اٹھانے کی کوشش کی تو پھر وہ خود سے اٹھی اور اس نے سب کو بڑی حرانگی سے دیکھا اور پھر وہ جو تھی آرام سے اپنے بیٹ پر لیٹ گئی اس نے پورا دن نہ کسی سے بات کی اور نہ کچھ کھایا پھر شام میں ہم لوگ تمام فیملی ان کے گھر گئے تو پھر میرے ابو نے کہا کہ چلو اس کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں مگر اس نے بڑی ہی عجیب نظروں سے میرے ابو کو دیکھا اور کروٹ لے کر وہ لیڑ گئی پھر میری جو کزن جو میری ہم عمر تھی اس نے ہمیں وہاں پر روک لیا مجھے اور میری بہن کو اب ہم پانچ کزنیں اور ہماری دادی ہم ایک ہی روم میں تھے اور رات کے دو بچ رہے تھے ہم لوگوں کو نین نہیں آ رہی تھی تو ہم کزنیں آپس میں باتیں کر رہے تھے میری سب سے چھوٹی کزن جو تھی لاریب اس کو واش روم جانا تھا تو میں نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اب جب میں اس کو واش روم لے کر گئی وہ واش روم میں گئی ہے تو دو منٹ کے بعد ہی وہ چیختی ہوئی واش روم سے باہر آئی اور اس نے بتایا کہ اس نے چھت کے اوپر دو آنکھیں جو کہ بلکل ہی گرین تھی اس نے چھت کے اوپر دیکھی میں نے فورا نہیں جا کر جب واش روم میں چیک کیا تو مجھے تو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا ابھی ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے میں اور لاریب کہ ہمیں کچن میں سے کسی کے گرنی کے آواز آئی تو ہم سب لوگ اٹھ کے بھاگے وہاں پر اور میری تائی جو تھی وہ بھی بھاگتی ہوئی اندر سے آئی اور بتانے لگی کہ سادیا میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی لیکن اب وہ وہاں پر مجود نہیں ہے پھر ہماری تائی نے ہم سب کو سائٹ پی کیا اور کچن میں گئی تو وہ بھی وہاں پر جا کر چیکھنے لگی کیونکہ ہماری کزن سادیا جو تھی وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی اور کچن کا تمام گندہ کچھرا ان کے موہ میں پڑا ہوا تھا جیسے کسی نے ان کے موہ میں بھر دیا ہو وہ کچھرا میں نے یہ منظر دیکھا تو خوف کے مارے میرے سر میں شدید درد ہونے لگا خیر ابو کو اور بڑے تائی ابو کو جو دوسرے تائی ابو تو ان کو بلایا اور ان کا وزن پھر سے اسی طرح وزنی ہو گیا خیر دادی نے اور تائی نے آیتیں پڑھنا شروع کی جس سے اس کا وزن جو تھا نارمل ہوا اور پھر اتنی دیر میں میرے ابو اور تائی بھی آگئے اور ان کو پھر کسی عالم کے پاس لے کر گئے تمام رات ہم لوگ ان کے لئے دعائیں کرتے رہے پھر ابو نے آ کر بتایا کہ وہ عالم صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر چار جنات ہیں دو پہلے سے تھے اور دو ابھی کہیں سے ان کے اوپر آئے ہیں اتنی دائی نے انہی پیر صاحب سے کہا کہ پہلے تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پیر صاحب نے کہا کہ بعض جنات جو ہیں بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں وہ اپنا آپ ظاہر نہیں ہونے دیتے مگر اب جب میں نے پڑھائی کی ہے تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ دو جنات جو ہیں وہ پہلے سے ہی تھے اور دو جنات ان سے کہیں راستے میں چڑے ہیں اور وہ چاروں جو ہیں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں پھر جب انہوں نے پڑھائی کی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد خوش میں آگئی اور چیخنے لگیں پھر کچھ دیر کے بعد نورمر ہو کر اس سب کو دیکھنے لگی تو عالم صاحب نے بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے میرے اکیلے کا بس کا نہیں ہے مجھے اپنے ایک اور جو دوست ہیں عالم ان کو بلانا پڑے گا پھر صبح سات بجے بابا جو تھے بتایا ابو دونوں ہماری کزن سادیہ کو لے کر گھر آئے اور ان کو ہسپیٹر بھی لے کر گئے انہوں نے اپنی تسلی کے لیے ان کے تمام ٹیسٹ جو تھے وہ ارجنٹ کروائے تمام ٹیسٹ بلکل کلیہ رائے اب میرے تایا اور میرے ابو وہ عالم صاحب کو لے کے دوسرے عالم کے پاس بات کرنے گئے اور جو ہماری کزن سادیہ تھی وہ بھی خموشی سے بیٹھی رہی کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر لیڑ گئیں میری تائی سمجھی کہ شاید وہ ارام کر رہی ہے اس لیے کسی نے بھی اس کو نہیں چھیڑا شام تک جب وہ نہیں اٹھی تو تائی جب کمرے میں گئی ہیں تو وہ جو تھی بے خبر جو تھی سو رہی تھی بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں اٹھی تو میری امی نے سورہ بکرہ کی تلاوت کی اور پانی پر دم کر کے ان کی کمرے میں لے گئیں اور ہم سب بھی ان کی کمرے میں ہی مجود تھے اور ہم سب بھی اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے جس کو جو آتا تھا وہ اپنی جگہ اس کی پڑھائی کر رہا تھا میری امی نے وہ دم کی آوا پانی کا ایک چمچ لیا اور بڑی مشکلوں سے ان کا موں کھول کر اس کے اندر وہ پانی ڈالا جیسے ہی وہ پانی ان کی حلق میں پہنچا تو وہ ایک دم سے اٹھ گئی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور ان کے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی کبھی مرد کی آواز کبھی عورت کی آواز کبھی کتے کی آواز عجیب طرح کی آوازیں جو تھی وہ اس آواز میں چیخنے لگی یہ سب کچھ دیکھ کر میں جو وہاں پہ کھڑی تھی میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور میرا پورا جسم جو تھا وہ کابنے لگا مگر ہم لوگ سب اپنی جگہ پہ اس طرح جمع ہوئے تھے جیسے کسی نے ہمیں یہاں پہ پتھر کا بنا دیا ہو لیکن ہم لوگ جو تھے آیتے جو تھے وہ پڑھتے ہی جا رہے تھے اور مجھے آج بھی اپنی اس کزن کا چہرہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے کیونکہ ان کی ایک آنکھ کھلی بھی تھی اور ایک آنکھ بلکل بند تھی اور وہ ایک جو آنکھ کھلی بھی تھی وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی اس طرح تھی جیسے کہ وہ باہر کی طرف پوری آ گئی ہو آنکھ جو تھی باہر کی طرف پوری آئی بھی تھی اور ان کا جو تھا آئی بال وہ گول گول گھوم رہا تھا اور ایک آنکھ ان کے بند تھی امی نے دوسرا چمچ لیا اور ان کے موں میں زبردستی ڈالا جب امی نے وہ دوسرا چمچ ان کے موں میں ڈالا تو انہوں نے صرف چچی کہا اور اس کے بعد ان کی جو زبان تھی وہ تالو سے چپک سی گئی اور ان کے سینے سے ایک عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی اور جب انہوں نے وہ چچی بولنے کے لیے اپنا موں کھولا تھا ان کی زبان تالو کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور موں ان کا اتنا بڑا کھلا ہوا تھا کہ بہت ہی عجیب سا ان کا موں لگ رہا تھا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ کچھ کہنے کی لیکن ان کی زبان جو تھی بالکل تالو کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور میں وہاں پر کھڑی رو رہی تھی کیونکہ ہمارے دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کس طرح مڑ رہے ہیں ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز تک ہمیں واضح آ رہی تھی اور ہم سب ان کے لئے دعا پڑھ رہے تھے اور اللہ سے ان کے لئے رحم کی اپیل کر رہے تھے کہ اللہ پاک ان کے اوپر اپنا رحم کر دے ہماری کزن کو ٹھیک کر دے یہ سب سے چھوٹی کزن جو تھی اس کی یہ حالت دیکھ کے وہ وہی زمین پر گر کر بہوش ہو گئی میں نے پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو وہاں سے ہٹایا اور ابو اور تایہ ابو کو کانٹیک کرنے لگی میرے ساتھ میری دوسری کزن بھی آ گئی اور ہم دونوں سلسل ابو اور تایہ ابو کو کال کرنے لگے بڑی مشکلوں کے بعد ان کا نمبر ملا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے وہ لوگ گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک پیر صاحب اور ایک اور جو پیر صاحب کے دوست تھے وہ بھی تھے پھر ان سب نے ہمیں ایک کمرے میں بن کر دیا تمام عورتوں کو اور وہ لوگ ہماری باچی جو سادیا تھی ان کے کمرے میں چلے گئے اور ہم لوگوں کو ان کے آوازیں آنے لگی کہ وہ لوگ پڑھائی کر رہے تھے سادیا باجی کی آواز نہیں تھی وہ کوئی اور ہی آواز تھی کسی عورت کی کسی مرد کی جیسے کہ کوئی غصے میں چلا رہا ہو پھر وہ لوگ سب جو تھے اس کمرے میں صبح تک رہے اور انہوں نے تلاوت کی صبح کے ٹائم میں وہ پیر صاحب ہمارے کمرے میں بھی آئے اور ہم سب کے اوپر بھی انہوں نے دم کیا تو بعد میں پتا چلا کہ اس گھر میں جہاں پہ ہمارے تائی لوگ رہ رہے تھے اس گھر میں بھی کچھ ایسے جنات تھے اور ہماری کزن جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی بہت پیارے ان کے بال اور ان کی شخصیت بھی بہت خوبصورت تھی کوری چٹی بہت ہی حسین تھی وہ اور وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جمعہ رات والے دن بزار گئی تھی تو وہاں سے واپسی پر جب وہ میدان سے گزری تو وہاں سے دو جنات بھی ان کے اوپر سوار ہو گئے ہماری سادیہ باجی جو تھی وہ اس طرح بھی ہوش تھی اور ہمیں جو تھے وہ کاری صاحب جو تھے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جل سے جل یہ گھر چھوڑ دینا ہے کیونکہ جو چیزیں ان کے پیچھے ہیں وہ آپس میں بھی لڑ رہی ہیں اور ان کی بھی ہوشی کی وجہ سے ہمیں ان کو ہسپٹر میں رکھنا پڑا کیونکہ نہ ان کو اس گھر میں رکھ سکتے تھے نہ کہیں دوسرے گھر میں ان کو ہسپٹر شفٹ کر دیا اور ہمارے تائے سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ گھر جو ہے یہاں سے شفٹ کریں پھر خیر ہم لوگوں نے مل ملا کر ان کی پیکنگ کی یہ بات ایک دن کی نہیں تھی دو چار دن تو لگی گئے تھے یہ کام کرنے میں اور مجھے بھی جو تھا تھوڑا سا جو خوف تھا میرے اندر تھا کیونکہ جب سے میں نے سادیہ باجی کو اس حالت میں دیکھا تھا میرے اپنے سر میں شدید درد تھا اور ہم لوگ جب اپنے گھر میں آئے تو اس رات مجھے بھی اپنے کمرے میں ایک چڑیل سی نظر آئی عورت میں نے سمجھی کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں لیکن جب وہ میرا گلہ دبانے لگی اور میرا سانس بالکل رک گیا تو میں نے زور سی آیتر کرسی پڑھنا شروع کی اور میں اٹھ کے بھاگی اپنی امی کی کمرے میں اور انہیں بھی بتایا کہ ابھی میرے ساتھ اس طرح کے یہ واقعہ ہوا جسے میرے امی ابو بھی بہت پریشان ہو گئے اور میری امی نے میری گردن پہ بھی ان ہاتھوں کے نشانات دیکھے اور پھر میری دوسری قزن جو کہ میری دوسرے تائے کی بیٹی تھی لاریب اس کو بھی رات میں خواب آیا جو کہ بہت خوفناک تھا اور اس کے چہر گردن پہ بھی اسی طرح کے نشانات تھے جس سے کہ ہم لوگ سب ڈر گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ وہ چیزیں ہم لوگوں کے پاس نہ آ جائیں وہاں پر سادیہ اپی جو تھی ہماری وہ ہسپٹل میں اسی طرح بھی ہوش تھی اور یہاں بھی یہ لوگ گھر شفٹ کرنے کے چکر میں تھے جل سے جل دوسری جگہ جیسا تیسا بھی گھر ملتا جو بھی ہوتا ہے وہ لوگ وہاں پر اپنا سمان لے گئے اور میری قزن جو لاریب تھی اس کو بھی اس طرح کے خوافناک سے خواب آنے لگے جس سے میری تائی میری امی تمام جو تھے ہماری فیملی جو تھی وہ پریشان ہو گئی تھی خوف کے مارے میں نے امی سے کہا کہ اب میں جو ہوں اسکول نہیں جا سکتی تو میں جو ہوں اپلیکیشن دوں گی میں اپنا سمان لینے کے لیے اوپر کے روم میں گئی تو مجھے جب میں واپس نیچے اترنے لگی تو کسی نے میرے پاؤں جو تھے بہت زور سی کھیجے میں نیچے بھاگتی بھی آئی اور میں نے امی سے جب جس کا ذکر کیا اور میں نے جب نے ٹانگی دکھائی امی کو تو اس پہ بھی ہاتھوں کی نشانات تھے اور دوسری طرف جو سادیہ باجی تھی وہ ہوسپٹل میں تھی اور ان کو ڈرپ لگ رہی تھی بس صرف انہوں نے آنکھیں کھول کے سب کو دیکھتی اور جو ڈرپ لگی ہوتی تھی اس کو نکال دیتی تھی ہاتھ مار کر جس سے کہ ان کا خون بہت زائع ہو جاتا تھا بڑی کوششوں کے بعد ان کو وہ ڈرپ لگاتے تھے مگر وہ پھر نکال دیتی تھی اسی طرح چار پانچ دن گزر گئے اور وہاں پر جو تھے وہ جو مولوی صاحب تھے جو کاری صاحب تھے وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے تھے اور یہاں پر ان کو ہوسپٹل میں ایڈمیٹ کیا ہوا تھا تو ایک دن میری امی اور میری تائی نے ایک جیسا ہی خواب دیکھا سیم دونوں نے کہ سادیہ باجی کو چار سے پانچ عورتیں جو کہ بہت لمبی ہیں اور انہوں نے کالا کپڑے پینے ہوئے ہیں وہ اٹھا کر زبدستی لے کر جا رہی ہیں تو میری امی نے جب دادی کو اپنا خواب سنایا تو میری دوسری تائی نے بھی فون کر کے میری دادی کو سیم اسی طرح کا خواب سنایا تو میری دادی جو تھی وہ بہت پریشان ہو گئی اور میرے تائی سے کہنے لگی کہ تم بچی کو گھر لیاؤ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے ہم سب بھی ایک ہی گھر میں تمام کزن اور تمام فیملی جو تھی ایک ہی گھر میں تھے کیونکہ بہت خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور ہم سب کو بہت ڈڑ تھا پہ شام میں کال آئی کہ سادیہ باجی کو گھر لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ خوش دیکھے چلو وہ ٹھیک ہو گئی ہوں گی وہ صحیح ہو گئی ہوں گی ہم لوگ ان کا بیچینی سے انتظار کرنے لگے مگر ایک بات جو تھی وہ مجھے پریشان کر رہی تھی کیونکہ میری امی جو تھی ان کی آنکھوں سے آسوں جو تھے وہ بہہ رہے تھے اور میں کہہ رہی تھی امی پتہ نہیں کیوں رو رہی ہیں شکر ہے کہ ہماری سادیہ باجی ٹھیک ہو کے گھر آ رہی ہیں پھر شام مغرب کے بعد ایک ایمبولنس آ کر ہماری گیٹ کے آگے رکی اور اس میں سے ہماری سادیہ باجی کفن میں لپ ٹی وی ہم تک آئیں یہ سب دیکھ کر ہم سب کزن بہت روئے بہت چیخیں بہت چلائیں مگر وہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر چلی گئیں اور جب ان کو بالکل تیار کر کے کفن میں جب ان کو لے کے جایا جا رہا تھا تو جہاں پہ ان کی ڈرب لگی تھی وہاں سے خون جو تھا بہت تیزی کے ساتھ نکلا جس سے ان کا کفن جو تھا وہ خراب ہو گیا اور جب میں نے آخری دفعہ اپنی کزن کا چہرہ دیکھا تو میں بیان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ جتنی حسین تھی جتنی خوبصورت تھی وہ اس ٹائم بہت بھیانک لگ رہی تھی ان کی آنکھیں جو تھی وہ بلکل اندر کی درف دھسی ہوئی تھی اور چہرہ بلکل پیلا تھا آج بھی جب میں اپنی اس کزن کو یاد کرتی ہوں تو میں کام جاتی ہوں وہ ہمیں روتا چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی بہت ہی برا ہوا ہم سب کے ساتھ پھر تایہ نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ہم سب لوگ دوبارہ سے ایک ہی گھر میں رہنے لگے کیونکہ ہم سب میں بہت محبت اور بہت پیار ہے اور آج بھی ہم اپنی اس کزن کو یاد کر کے بہت روتے ہیں تو یہ تھی سنابل کی سچی آبیتی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ بہت شیئر ضرور کیجئے گا باست ایسی вы Bہت جائر جائر بہت جائر لوگ